بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ تسلیم علیہ السلام اور آپ دیکھیں ہی ہیں پرو اوزو ڈاٹ کام کا اوفیشل یوڈی چینل ناظرین آج ہم بات کریں گے کون اتحاد چین کے دنیا پر تجارتی اثر و رسول کو کس حد تک جم کر پائے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ امریکہ چین جو تجارتی جنگ تھی وہ اب کس سائیڈ پہ پہنچ رہی ہے اور اس کا انڈ کس طرح سے ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ٹوکیو اجلاس کا جو ایجنڈا ہے اس پہ بات کریں گے اور دو اہم موضوع جس سے پاکستان کا بھی بہت گہری نظر رکھے ہوئے وہ ہے کہ اس اجلاس سے انڈیا کو کتنا فائدہ ہوگا اور سب سے اہم بات یہ جو اجلاس ہو رہا تھا یہ کل ہوگا ہے اور ابھی تک یہ جاری ہے آج تک ہم یہ پرگرام ریکارڈ کر رہی ہیں اس میں جو قوارڈ اتحاد تھا ان کے باقمی اختلافات جو تھے وہ کیا تھے اس سب موضوعوں کے اوپر ان ساری چیزوں کے اوپر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں جناب محمد بلال اتخار صاحب جو کے بانی ہیں سٹرٹیٹک انیلیسز گروپ کے سر میں آپ کو شہوں میں کوئی شامدید کہتا ہوں السلام علیکم بہت شکریہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ بلال سب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پرگرام کے لیے وقت نہیں کہا سر سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو قوارڈ اتحاد ہے کیا یہ واقعی چین کے دنیا پر تجارتی اثر و رسوک کو کم کرنے کے لیے قائم ہوا تھا یا اس کا پسے منظر کچھ اور تھا اور اب اس کی جو شکل ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکی ہے دیکھنی کوارڈی لیٹرل سیکیورٹی ڈائلاؤگ یا کوارڈ جسے کہا جاتا ہے یہ چار بڑی جمہوریت ہیں جن کے اندر امریکہ آسٹریلیا جاپان اور بھارت ان پر مشتمل ایک ڈائلاؤگ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر یہ سیکیورٹی ڈیلیٹڈ جو ہے معاملات کے اوپر بات چیت کرتے ہیں بیسیکلی اگر آپ کوارڈ کی ہسٹری میں جائیں تو کوارڈ کا پہلا اجلاس ہمیں نظر آتا ہے دوہزار چار کے اندر سنامی کی تباہ کاریوں کے اوپر یہ چار جمہوریتیں بیٹھیں کہ اس کے آفٹر ایفیکٹ سے کیسے ڈپٹا جائے اس کے بعد یہ ڈائی ڈاؤن ہو گیا ان دا مین وائل کوارڈ کے ساتھ ہی پیرلل ایک جو ہے کونسپٹ کا آغاز جیپنیز لیڈرشپ کی طرف سے آیا جو تھا کہ فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک یا جسے ایف او آئی پی کہا جاتا ہے اچھا اس کا مقصد کیا تھا کہ ایک تو جو میری ٹائم جو فریڈم ہے انڈو پیسیفک کے گریجن کے اندر اس کو انشور کیا جائے دوسرا کنیکٹیوٹی کے ذریعے تجارت کو اور باقی چیزوں کو فروغ دیا جائے تاکہ سارے جو ممالک کے علاقے کے وہ ایک ساتھ مل کے فوائد حاصل کر سکیں لیکن اس کے اوپر جو ہے کوئی زیادہ آہ زور نہیں دیا گیا دوزار ساتھ میں ہم دیکھتی ہیں کہ جیپنیز پرائم میریسٹر نے انڈین پارلیمنٹ کے اندر اس منصوبے کا یا اس آئیڈیا کو جو ہے پیش کیا تھا لیکن اس کو پھر فولو اپ نہیں ہو سکا اچھا اس کے بعد کوارڈ ہمیں کوئی خاص نظر نہیں آئی اور دوزار ستارہ کے اندر ریوائیول ہوا بیسیکلی مقصد تو اس کا چائنہ ہی تھا لیکن اس میں جو سب سے بڑی بہت جو آہ ہے وہ یہ ہے کہ خود امریکہ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے وہ چائنہ ہے آسٹریلیا دنیا کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے اس میں سے پچیس فیصد حصہ جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ اس کی تجارت ہے اسی طرح جاپان کا جو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے دنیا کے اندر وہ بھی چائنہ ہے اور تقریباً بیس فیصد جیپنیز تجارت جو ہے جو تجارت کا حجم ہے اس کے ٹوٹل میں سے وہ چائنہ کے ساتھ ہے اسی طرح انڈیا کے بھی بڑے سب سے بڑے جو آہ تجارتی پارٹنرز ہیں ان میں سے ایک چائنہ ہے اب مسئلہ یہ چائنہ کی ضرورت تو بہت زیادہ ہے اوپر سے چائنہ کی سب سے جو ایک لیڈرشپ گاہے با گاہے کلیئر کرتی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ ڈومیننس نہیں چاہتے ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انٹرکنیکٹ ہوں اور چائنہ اپنے راستے پہ جو تجارت کے اور جو ایکانومی کے اور جو ڈیویلپمنٹ کے چل رہا ہے اس پہ چلنا چاہ رہا ہے لیکن جہاں پہ وہ چلنا چاہ رہا ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے کہ اپنے کور انٹرسٹ کے اوپر چائنہ جو ہے وہ سٹینڈ بھی لیتا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا وہ لڑتا بھی ہے تو آہ اب جب دوہزار تیرہ کے وہ کوئی اتنا سیریس نہیں لیا گیا اور ایک میں آپ کے ذریعے ناظرین تک بات پہنچاتا چلوں کہ جو بی آر آئی کا منصوبہ جب پرسیو کیا گیا تھا تو چائنہ کو نکال کے جو باقی دنیا کے اندر جو انویسمنٹ ہونی تھی وہ تقریباً پانچ سو بلین سے زیادہ کی انویسمنٹ کا تخمینہ لگایا گیا تھا اور آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا کے بی سیو ممالک کے اندر بی آر آئی کے حوالے سے جو ہے منصوبے چال رہے ہیں ایشیا کے اندر کی اب جب دیکھا امریکن نے کہ چائنیز ایکانومی اس لیول پہ پہنچ چکی ہے اور خاص طور پہ دو ہزار دس گیارہ کے اندر جو فوجی استلاحات کے بعد چائنیز آرمی کی بھی جو ایک نئی طریقے سے جو ہے بنیاد رکھی گئی تو وہ امریکہ کے لیے اور اس کے انٹرس کے لیے بہت بڑا تھریٹ بن کے سامنے آئی مثلا رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق میزائل ٹکنالوجی کے اندر امریکہ سے بہت آگے پہنچ چکا ہے چائنہ جو ہے اسی حوالے اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چائنیز نیوی جو آپ کو ٹو تھاؤزن کے اندر اس کا ائرکرافٹ کیریئر نہیں نظر آتا تھا جو ہے ملٹیپل ائرکرافٹ کیریئرز جو ہے ان کو بھی آپریٹ کر رہی ہے اسی طریقے سے چائنہ نے اپنے مفاد کی خاطر جو اپنے تجارتی راستے تھے وہاں پہ اپنے جو ہے ایسٹس جو ہیں وہ ڈپلائے کرنے شروع کر دی جو کہ ایک نارمل بات ہے وہ بھی اپنے ریجن کے اندر یہ نہیں کہ اپنے کلیمڈ علاقے سے باہر یا انہوں نے کہیں پہ کیوں چائنہ نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا یہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں چائنیز ملتی تھی تو امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ڈومینیشن اور آپ کو پتہ ہے کہ پیکس امریکانہ جو ہے جو امریکنز کا ایک نظریہ ہے جس میں وہ چاہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر ان کا ہی راج ہو یعنی کہ ان کی ڈومیننس ہو تو چائنہ کا تو کوئی ایسا نہیں ہے لیکن ہمیں امریکن خود پولیسی ساز جو ادارے ان کے ڈاکومنٹس کے اندر پیکس امریکانہ جو ہے اس کا جو ہے ذکر ملتا ہے اور آپ سے پہلے بھی ہم ایک پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں جو ان کا آن پیرادائز اور پاور کے اندر جو آئیڈیا دیا گیا تھا کہ جی آپ پہلے خطرہ جو ہے اسے الیمنیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا کام کرتے ہیں تو یہ امریکہ کی سوچ رہی ہے ابھی بھی امریکنز جو ہیں یہ کوارڈز کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کچھ سالوں سے جب سے خاص طور پر ٹرمپ آئے ہیں تو چائنہ کو پروگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹریڈ وار کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ چائنہ کو بہت پروگ کرنے کی کوشش کی ہر لیول کے اوپر انٹی چائنیز جو ہیں سٹیٹمنٹ سائن بہت شکریہ کہ آپ نے یہ جو سارا پس منظر تھا اس کی جو ہسٹری بھی کوارڈ کی وہ ساری ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی اس وقت اگر ہم سپسیفکلی بات کریں تو یہ جو کوارڈ کا جلاس توکیو کے اندر تقریباً چھ اکتوبر سے جاری ہے اور سات اکتوبر کو تقریباً اس کا انڈ ہو جائے گا تب تک ہم یہ پروگرام ختم کر رہے ہوں گے تو اس کا خاص طور پر ایجنڈا کیا ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جن کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی دیکھیں جی اس میں سنگل ایجنڈا تھا اور وہ تھا چائنہ جو جیپنیز کو جو خوف ہے جو مسئلہ ہے وہ سینکوکو آئیلنڈز کا ہے اس کے علاوہ چائنہ کا سب سے بڑا آپ سے پہلے ذکر کیا کہ جیپین جو ہے وہ چائنہ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے جو آسٹریلیا ہے وہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وائٹ سوپر میسی کا جو ہے دور ہے اور وہاں پہ یہ کافی پھیلا ہوا ہے تو وہ تو امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے ایک پرانہ لائی ہے اس وجہ سے انڈیا کا آپ کو پتہ ہے لداخ کے معاملے میں جو اسے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے وہ اس کے چکروں میں اور امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے مقابلے کے اندر شریک آگیا اس نے اپنے شریک کو جو ہے وہ آہ کنٹرول کرنا ہے اس کو جو ہے آہ کنٹین کرنا ہے لیکن کل کا جو بات چیت ہوئی ہے آپ دیکھیں کل کے اجلاس کا کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی جو خود یہ چیز بتا رہی ہے کہ درمیان میں بہت زیادہ ان چار ممالک کے درمیان بھی اختلافات ہے ہم نے دیکھا آسٹریلیا اور جیپین دونوں ممالک نے جیپین کا نام نہیں لیا اور جو مین چیز جو امریکہ کی طرف سے تھی وہی کوویڈ نائنٹین آپ جانتے ہیں کہ چائنیز وائرس چائنیز وائرس آسٹریلیا نے بھی کہا کہ جس پہ تحقیقات ہونی چاہیے لیکن اگر ان چائنہ کا نام نہیں لیا کیونکہ آہ ٹریڈ کا بڑا حصہ جو ہے پچیس فیصد ان کی جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ ہے تو بیسیکلی جو کہا جا رہا تھا آج سے دو مہینے پہلے جب امریکن ڈیپٹی سیکٹری آف سٹیٹ کا بیان آیا تھا یہ ایک وارڈز کے حوالے سے کسے ایشن نیٹو میں بلایا جائے گا تو کل نہ تو ہم نے نیوزیلینڈ کو دیکھا نہ ساؤتھ کوریا کو دیکھا بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پومپیو نے منگولیا اور ساؤتھ کوریا بھی جانا تھا لیکن وہ وہاں پہ بھی نہیں گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی کوئی کل سیریس بات نہیں ہوئی چائنہ جس کو نوٹس لے اور اس کا اظہار جو ہے کل گلوبل ٹائم جسے چائنیز کیونیس پارٹی کا ترجمان بھی سمجھا جاتا ہے اس کے اندر اپینین آیا ایک چائنیز یونیورسٹی کے پروفیسر ہے ان کا تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے مل تو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جو باعث تشویش ہو کیونکہ جو حالات گراؤنڈ میں جا رہے ہیں آپ الائنس بنانا چاہ رہے ہیں انڈو پیسیفک کو آپ فری بنانا چاہ رہے ہیں تو چائنہ نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ کسی کی تجارت روکے گا چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں آسیان کنٹریز کے ساتھ تنازع ہیں آئیلینڈز کے اوپر اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سپٹیمبر کے اندر جو آٹھ سپٹیمبر کو آسیان کی جو منسٹریل لیول کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم لیگل اور ڈپلومیٹک بلان صاحب بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ایجنڈے کو کلیر کر دی میں آسیان کی بات کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس اجلاس کا جو ایجنڈا تھا اسی کے دوپر رہتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس اجلاس سے اور ابھی تک تو چونکہ اس کا اپیشل علامیہ ہمارے پاس نہیں آیا نائی پبلک ہوا ہے اگر ہم بات کریں اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جس طرح وہ پلان کر رہے تھے سوشل اگر ہو جاتی ہیں موو ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس سے انڈیا کو کتنا فائدہ ہوگا انڈیا جو ہے ایک جس طرح ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ عالمی جو سیاست اس میں کوئی نہ پرمننٹ دوست ہوتا ہے نہ دشمن ہوتا ہے دیکھیں فوائد کے اوپر پالوسیز بنتی ہیں جپان کا فائدہ آپ جانتے ہیں بیس فیصد اس کی چائنہ کے ساتھ ہے کچھ چیزیں ہیں جس کے اندر معاملات سنکو کو آئیلنڈ کے معاملے کے اوپر اس کے علاوہ تو اسے کوئی نہیں اس کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے آسٹریلیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر چائنہ ہے تو کوئی یہ دونوں ممالک کس وجہ سے انڈیا کے ساتھ آکھے کھڑے ہوں گے اور اگر آپ ان کل کے جلاس کو ہی دیکھیں کل جو باتیں ہوئی ہیں اس میں ایسے لگا ہے کہ سب کے اپنے مفادات ہیں اور وہ مفادات ایسے نہیں ہیں کہ وہ کوئی فیزیکلی آئیں چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات اچھا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں بالفرض یہ آہ آہ آئلائنس بن جاتا ہے تو کیا آمریکہ جاپان کو اجازت دے گا کہ وہ اپنا کونسٹیوشن امنٹ کر کے اپنی جو سیلف ڈیفینس فورس ہے ریگولر فورس بنائے یقیناً وہ خود آ آمریکہ کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا چیلنگ بن سکتی ہے آگے چل کے تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا کیا جب امریکہ جو ہے اس پوائنٹ پہ ہوگا کہ وہ وقت پڑھنے کے اندر جیپین سے کہ وہ جو چھوٹی سی آپ نے سیلف ڈیفنس فورس رکھی ہوئی ہے اسے آپ چائنہ سے لڑنے کے لیے use کریں that is not possible کیونکہ وہ جیپان کے لیے خود بہت بڑا مسئلہ ہے نہ جیپان ایسا کرے گا کیونکہ چائنہ آپ مانے نہ مانے امریکہ مانے نہ مانے دنیا کی ایک بہت بڑی جو ہے جو ہے miltry power اور economic power ہے اور وہ بھی اس time پہ جب ہم نے گیارہ ستمبر اس سال جو ہے جو آپ شنگائی کانفرنس کا ادلاس ہو رہا تھا اور وہاں پہ چائنیز ایف ایم اور جو رشن ایف ایم کی ملاقات ہوئی اس میں ہم نے دیکھا partnership کی طرف یہ بات آ گئی ہے دونوں مختلف ممالک کے اندر جو ہے مختلف ممالک اور علاقوں کے اندر policy coordinate کر رہے ہیں اور دونوں سائیڈوں نے اس چیز کا برملہ اظہار کیا کہ world order کو maintain کرنے کے لیے stability کو maintain کرنے کے لیے جس کو ان کے مطابق Americans disturb کر رہے ہیں دونوں کی partnership بہت ضروری ہے تو ایسے حالات میں مجھے بتائیں کہ quards کس طریقے سے جو ہے materialize ہوگا کیا یہ باتوں تاکی رہے گا کل بھی ہمیں یہی لگا کہ سب نے اپنے دل کا غبار نکالا ہے چائنہ کے خلاف کسی نے نام لے کے نکالا ہے کسی نے نام لے کے نہ نکالا ہے لیکن انگور کھٹے صرف بہت شکریہ ہے کہ آپ نے جو انڈیا والی بات تھی اس کو clarify کر رہی ہے اچھے جب سیکٹری آف سٹیٹ یہاں پہ چونکہ مائی کومپیو آئے ہوئے تھے باقی بھی بہت اہم شخصیات جو ہیں وہ انڈیا سے جیپین سے اور آسٹریلیا سے یہاں پہ آئی ہیں جنہوں کے لیے خارجہ لیکن اس کا باقاعدہ علامیہ نہ جاری ہونا کیا اس اجلاس کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے چونکہ جب اتنے بڑے اجلاس ہوتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ ہیڈ آف تھی سٹیٹس یا ہیڈ آف تھی گورنمنٹس جو ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ کنسنسز ڈیویلپ کر کے ایک آپ ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کوبر نائنٹین کی جب سیچویشن چل رہی ہے لوگ ٹرائلنگ کو بہت زیادہ وائٹ کر رہے ہیں اس اجلاس کے لیے باقاعدہ لوگوں نے ٹرابل کیا ہے وہ وہاں پہ آئے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کا ایجنڈا جو ہے وہ کلیر نہ ہونا اس کی جو علامیہ ہے پریس ریلیز جاری نہ ہونا یہ کس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے دیکھیں جی ایک تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایگریٹ نہیں ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو پہلے ایک امپریشن دیا گیا کہ دو اور ممالک اس میں شامل ہوں گے وہ نہیں آئے اس کا مطلب ہے کسی چیز پہ بھی ان کا مکمل کونسنسس نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ چائنا نے ہمیشہ امریکہ کو بہت زیادہ جو ہے نا اس کے ساتھ کوشش کی ہے کہ معاملات مفامت میں چلیں لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد جو اٹیک آیا ہے چائنا کے اوپر چائنا اپنے جو ہے تعلقات بڑھا رہا ہے یورپین یونین کے ساتھ اور اس میں آپ کو ایک اور میں بات بتاتا چلوں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جب کرونا ہوا ان کا پوزیٹیو ریپورٹ آئی تو سب سے پہلے جس نے ان کی خیریت اور ویل ویشیز دی وہ آپ جانتے ہیں کہ چائنیز پریزیڈنٹ زی تھے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایک طرف چائنا کے خلاف ڈنڈورا بیٹا جا رہا ہے دوسری طرف وہی پیپل ریپبلک آف چائنا جو ہے وہ اس قدر مفامت چاہتی ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ اس کے اوپر تنقید کر رہا ہے اسی کی خیریت بھی پوٹھ رہے ہیں دوسری بات ایک آپ کو بتاؤں کہ جو دنیا کی سٹیج پر جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین یونین بھی اس وقت جو ہے امریکن پالوسی کو ٹونی کر رہی اور ریسنٹلی آپ کو پتا ہے پومپیو نے ویٹیکن میں پوپ سے ملاقات کی کوشش کی لے کے پوپ نے ملنے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد ایک آرٹیکل بھی پومپیو نے اخبار میں چھپایا جس کے بعد کافی کانٹروورسی جو رومن کیتھلک جو فرقہ ہے اس کے اندر کافی جو ہے نا بیچینی بھی پیدا ہوئی اور انہوں نے وہ پسند نکیہ جو جس طریقے سے پوپ کی پالوسیز پہ تنقید کی تو دنیا کی سٹیج تو بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور یورپین یونین کے ساتھ جو انویسمنٹ کا معاہدہ ہے سات سال میں پورا انہتہ بھی ہونے والا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہ چائنیز پریزیڈنٹ اور چائنیز آفیشلز جو ہے لگاتار ای ایو کے ساتھ جو ہیں وہ باتچیت کے اندر لگے ہوئی ہیں اور بہت شکریہ بلاہت تفصیل کے اندر ہمارے ناظرین کن ساری موضوعات کے اوپر بات کرنے کا ان کو آگاہ کرنے کا بس آخر سوال کے ساتھ میں اس پرگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو امریکہ اپنے چیزیں کریئٹ کرنے جا رہا ہے جو اس کی ڈوبتی کشتی ہے کیا کسی حد تک یہ چیزیں اس کو سہارا دینے میں کامیاب ہو سکتی ہیں بہت ہی مختصر سا جواب دیجئے دے میں ابھی آپ سے ذکر کیا کل کے گلوبل ٹائم کے ایک اپنین کا اس کے اندر وہ جو پروفیسر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کہا بڑی لوجیکل بات کی انہوں نے کہا امریکہ اتحاد کیوں بنانا چاہ رہا ہے چائنا کے خلاف اس وجہ سے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے اس وجہ سے وہ چاہ رہا ہے کہ باقی ممالک کو کر کے پہلے پارٹنرشپ کی تو بات نہیں ہوتی تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ پتھلے کچھ ہر سے پہلے جو پانپیو نے بھی یہ کہا کہ ہم پارٹنرشپ چاہتے ہیں نہ کہ ڈومیننس چاہتے ہیں تو ڈومیننس کا لفظ جوز کرنا بزاتے خود اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ اپنے ڈومینیشن چاہتے ہیں وہ پیکس مہرکانہ چاہتے ہیں اور اس ڈومیننس کے چکر میں پہلے سال آپ کو پتا ہے آسیان کا جو اکتوبر کا ہی لاس تھا اس کے اندر جو ہے پریزڈنٹ اور پرائم مینسٹرز آئے ہوئے تھے لیکن امریکنز نے جو اپنا سیکٹری آف اکنومکس بھی دیا جو کافی افینڈنگ تھا اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اسی ڈومیننس کے چکروں کے اندر جو افینڈ کیا گیا آسیان کو تو آسیان ہاتھ سے سلپ ہو گیا اور اب آسیان وہ پولیسی ٹو کرنا نہیں چاہ رہا جو امریکنز چاہ رہے ہیں اور دیرہ کپل آف فیکٹرز جو اس وقت بتا رہے ہیں کہ کئی پولیسیز جو ہیں وہ غلط جو نائن لیون کے بعد اپنائی گئی ان کا اب افیکٹ آ رہے اور لوگ ڈر رہے ہیں اور لوگ نہیں چاہ رہے ممالک نہیں چاہ رہے کہ امریکہ کو ڈومینیٹ کر کے اپنے لیے آگے مسائل کریں دوسری طرف بی آر آئی کے تھرہو جس طریقے سے ڈویلٹمنٹ اور انٹر کونیکٹیوٹی لے کے آ رہا ہے چائنا وہ بہت اٹریکٹیو ہے کیونکہ جب آپ کنیکٹ ہو جائیں گے جب ٹریڈ ہوگی تو سب کے لیے ون ون کنڈیشن ہوگی بہت شکریہ سیر ناظرین اسی بات کے ساتھ اپنے گوست تسریم علیہ السلام اور ہمارے بھیمان محمد بلال اتفاہر صاحب کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جل آپ کے خدمت میں ایک بہت ہی بیتری پرگرام کے ساتھ چل ہاتھ اللہ حافظ